اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خادم بلوچ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے زیرو سے ہیرو بنانے والے کون لوگ ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خادم بلوچ کون ہے خادم بلوچ وہ ہیں جن کا نام مسکان زارہ نے اپنی دیت کے ٹائم پر لیا تھا اپنے لاسٹ بلوگ میں لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کرنے والا جو ہے یہ خادم بلوچ ہے اور خادم بلوچ وہ انسان ہے جو جس نے مسکان زارہ کی دیت سے پہلے اس طرح کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ میرے پاس کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں مسکان زارہ کی اور اس طرح مطلب ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ خادم بلوچ بلیک میلر ہے تو اس کے موں سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں کہ وہ ہیرو بنتے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ آپ ہیرو نہیں بن رہے ہیں آپ زیرو بن رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ فیمس ہونے میں اور بدنام ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے خادم بلوچ اور خادم بلوچ بھائی صاحب کو لگتا ہے کہ وہ زیرو سے ہیرو بنتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پرسوم والی ویڈیو کا ٹائٹل بھی اسی طرح ہی بنایا ہے کہ مجھے زیرو سے ہیرو بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور اس طرح کا انہوں نے تھامنیل بھی بنایا ہے اور آج کل وہ تھامنیل بھی اس طرح کے بناتے ہیں کہ خادم بلوچ کا نیا بیان اور ہر ویڈیو میں اسی طرح کا تھامنیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خادم بلوچ کی نیو ویڈیو آگئی اور اس طرح اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں اور صرف ہیرو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ خود کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہیرو بن گئے ہیں کیونکہ ہر کوئی ان کے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہر کوئی ان کی ویڈیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ بھائی صاحب صرف تھم نیل پر اپنی تصویریں دیکھ کے اور تھم نیل پر جو ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خادم بلوچ بلیک میلر یا خادم بلوچ قاتل یا خادم بلوچ جو بلدب لوگ لکھ رہے ہیں یا ہم بھی جو میں بھی لکھ رہی ہوں یا بلدب جو بھی سب لکھ رہے ہیں تو اس کو شاید اس بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ زیرو سے ہیرو بنتے جا رہے ہیں بھائی صاحب ویڈیو کو بھی کھول کے دیکھ لیا کریں کہ ویڈیو میں آپ کے لئے الفاظ کون سے استعمال ہو رہے ہیں شاید آپ تھوڑا بہت اکل شہور رکھتے ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے کیونکہ اگر آپ اکل شہور رکھتے ہوتے تو آپ کا پتہ ہوتا کہ آپ ہیرو نہیں بن رہے آپ زیرو بن رہے ہیں آپ کی عزت نہیں ہو رہی آپ کی بدنامی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں بھائی صاحب ویڈیو میں کہ مجھے زیرو سے ہیرو بنانے والے وہ آپ ہی ہیں love you thank you so much تو بھائی صاحب آپ کس لئے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کن لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا لیکن جو ویڈیوز آپ نے پہلے اپلوڈ کی تھی اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایسی کچھ ویڈیوز ہیں اور اس طرح کی باتیں آپ نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کی تھی اور اس کے باوجود اگر آپ جو ہماری رائے ہے آپ کے بارے میں اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیرو بن رہے ہیں تو بنیں آپ ہیرو لیکن آپ یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ اس ہیرو بننے کے چکر میں آپ زیرو بن چکے ہیں مطلب جو یہ آپ پہلے بھی مطلب یونس کرچانی بھائی کی دیت کے بعد آپ ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے تو اب آپ ان ہی حرکتوں کی وجہ سے بہت برے پھسے ہیں جو آپ اتنے دلیر بن بن کے اور ہیرو بن بن کے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں مسکان زارہ گیاں اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے تھے ابھی وہ ساری باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں تو مزید اگر آپ ہیرو بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو مزید نقصان بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں مزید کہہ رہے تھے کہ عزت زلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں بے شک عزت اور زلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ابھی آپ کو زلت مل رہی ہے اس ٹائم پر کیونکہ لوگ آپ کے لئے بہت زیادہ نیگٹیو رائے رکھتے ہیں اس فرق کو سمجھیں اور اپنے لئے نہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں جو بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنیں اور بعد میں لوگوں کو پھر آپ کے اوپر مزید باتیں کرنے کا موقع ملیں اور مزید بھائی صاحب یہ بھی کہتے ہیں ویڈیو میں کہ مجھے پانچ چھ سال ہو گئے اور میں کافی زیادہ میں نے محنت کی ہے اور میں ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں اپنا نام بنانے میں ناکام رہا یا میں اتنا نام نہیں کما پایا جتنا آج کل مجھے فیم مل رہا ہے جتنا مجھے آج کل ویوز آ رہے ہیں یہ سب وہ کہہ رہے تھے اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بات بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ شاید ایک پڑے لکھی انسان ہو اور آپ کو تو شاید اس چیز کا پتا ہو کہ یہ جو آپ کو سارا کچھ ابھی فیم مل رہے یہ بہت نیگیٹیو میں مل رہے اس فیم کے لیے پھر آپ نے اپنے بھانجے کی قربانی دیئے دعا کریں کہ اللہ کسی کو بھی اس طرح کا فیم اس طرح کا نام نہ دے جس طرح کا آپ کو مل رہے ہیں مزید وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب ان کی ویڈیو پہ سو ویوز بھی لیاتے تھے اور اب بھی ماشاءاللہ سے ان کے پانچ ہزار سبسکرائبر ہیں تو پانچ ہزار سبسکرائبر کے لیے آپ نے کس چیز کی قربانی دیا وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے انتی آپ کو اور یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جو وہ ہسٹری کی باتیں بتا رہے تھے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ وہ ہسٹری کی باتیں نہیں ہیں وہ قرآن پاک کی باتیں جو بتا رہے تھے تو ایسی باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ knowledge کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیکھنے والوں کو آپ کی ویڈیو دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ نے یہ بات کس مقصد کے لیے کیا اور اس کا end کہاں پہ ہوئے اس بات کا کوئی سمجھ نہیں آئی تو سوچ سمجھ کے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ایک اور بھی بات آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر جتنی تحمتیں لگائیں جتنا کچھ کیا اللہ تعالی نے مجھے خوبیوں سے نوازا تو وہ خوبیاں ہمیں نظر نہیں آئی البتہ وہ جو تحمتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے نہیں لگائی کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں لگائی وہ آپ کی ویڈیوز ابھی تک بھی موجود ہیں جس میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور پھر مسکان زارہ کا وہ بیان موجود ہے اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے تو کسی نے آپ کے پر تحمت نہیں لگائی کسی نے آپ کے اوپر کوئی نیگٹیو ویڈیو نہیں بنائی جو کچھ تھا وہ سارا سچائی پر مبنی تھا وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آج بھی موجود ہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میرے خیال سے آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو نیگٹیو میں کامیابی مل رہی ہے یا کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں یہ چیز آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور دوسری بات یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ سب میری ویڈیو کا تھامنیل یوز کر رہے ہیں سب میرا نام یوز کر رہے ہیں تو بھائی صاحب اگر غلطی مجھے نہیں پتا آپ نے کی ہے نہیں کی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے نام آپ کا لیا جا رہا ہے اور بہت ہی نیگٹیو طریقے سے لیا جا رہا ہے اور آپ کو بلیک میلر کہا جا رہا ہے آپ کا نام آپ کی پک جو استعمال کی جاری ہے وہ صرف آپ کی شناخت کے لیے نہ کہ آپ کو پاپلر بنانے کے لیے نہ کہ آپ کو ہیرو بنانے کے لیے یوز کی جاری ہے ہیرو اپنے آپ کو سمجھنے کی آپ کوشش نہ کریں اگر آپ پہلے بھی نہ کرتے کہ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید آپ اتنا برا نہیں فستے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے کی اور بنانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں آپ نے اتنے بڑے بڑے ڈائلوگ بولے اپنی ہی ویڈیوز میں اور وہ آج آپ کے خلاف پھر جو ہے بہت بڑا ایک وہ بن گیا ہے مقدمہ بن گیا ہے تو نہ آپ پہلے ہیرو بننے کی کوشش کرتے اور نہ ابھی پھر آپ ہیرو بنے ہوئے ہوتے کیونکہ ہیرو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہیرو بنے ہوئے تو بہت نیگٹیف طریقے سے آپ ہیرو بنے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہیرو کسی کو بھی نہ بنائے جس طرح کے بدنامی کے ساتھ آپ ہیرو بنے ہوئے ہیں اور اینڈ میں جب آپ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پھر وہ اس طرح سے اوپر لے کے آتے ہیں یہ وہ اس طرح کی آپ باتیں کر رہے تھے تو بھائی صاحب آپ سے بڑے بڑے نام جو بہت اوپر تک گئے ہیں ابھی وہ موں کے بل گرے ہوئے ہیں وہ بھی پھر آپ کی آنکھوں نے دیکھے ہیں اور اگر آپ کو یہ دو چار دن کا فیم مل گیا ہے تو پھر اس کو انجوائے کریں اور نوٹ چھاپیں آپ بھی پھر اتنا ہواوں میں اڑنے کی اور اپنے آپ کو ہیرو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے چپ کر کے انجوائے کریں چینے جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو چھی لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگوں سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب لکے لئے اللہ حافظ